موسیقی یہ بات مسلم ہے اور ہر مسلمان کو یہ بات ماننی چاہیے کہ مذہب اسلام کے اندر تمام چیزوں کے اصول اور طریقے بتا دیے گئے ہیں مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کی تمام چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ بتلا دی گئی ہیں مذہب اسلام ایک عالمی مذہب ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی اچھا مذہب ہے مذہب اسلام کے اندر جہاں اور چیزوں کے اصول اور نیم بتلائے گئے ہیں وہیں ڈرائیونگ کے بھی اصول اور نیم بتلائے گئے ہیں اسلامی فقہ میں یہ اصول لکھا ہے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ چلنے والا دوسروں کی سلامتی کی زمانت دے یعنی ہر ایسے کام سے بچے جو کسی دوسرے شخص کے لئے تکلیف یا خطرے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہو غور فرمائیے کہ اگر ایک شخص سگنل توڑ کر گاڑی آگے لے گیا یا اس نے کسی ایسی جگہ سامنے والی گاڑی کو اوور ٹیک کیا کہ جہاں ایسا کرنا منع تھا تو بظاہر یہ معمولی سی بے پاردگی ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معمولی سی حرکت میں ہم نے چار بڑے گناہ کما لیے نمبر ایک قانون شکنی یعنی قانون توڑنا ہم نے قانون توڑا ہے اس کا گناہ نمبر دو وعدہ خلافی وعدہ توڑنا وعدہ خلافی کا گناہ وعدہ خلافی یعنی ہم اس ملک کے اندر جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں اس نیم کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے تمام قائد قانون کو مانیں گے جو ہمارے مذہب کے خلاف نہ ہوں ان تمام کو ہم مانیں گے نمبر تین کسی کو تکلیب پہنچانے کا گناہ یہ بھی ہمارے نام اعمال میں ہمارے خاتے میں پہنچ گیا نمبر چار سڑک کا ناجائی جستعمال کرنے کا گناہ بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا جا چکا یہ گناہ ہم دن رات کسی تکلف کے بغیر اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں اور ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے یا نہیں اس چیز کا کبھی بھی ہمارے ذہن کے اندر کوئی خیال نہیں آیا اور آتا بھی نہیں ہے بظاہر ڈرائیونگ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے بارے میں عام مسلمان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اس کام کے متعلق مذہب اسلام کے کیا کیا اصول ہیں اور مذہب اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہے اس کے بارے میں اصولی بات تو یہ یاد رکھئے کہ عام راستوں پر چلنا اور کوئی سواری چلانا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ہر ایسے کام سے بچا جائے جو کسی دوسرے شخص کے لیے تکلیف یا خطرے کا سبب بن سکتا ہو اسی طرح ڈرائیونگ کے دوران ان باتوں کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو اپنے جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں جو راستے میں ملنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف سے بچا سکیں نمبر ایک سڑک پر جہاں پانی وغیرہ جمع ہو وہاں سے آرام سے چلیں تاکہ ناپاک پانی اڑ کر پیدل چلنے والوں یا سائیکل موٹر سائیکل سوار کے کپڑوں پر نہ پڑے جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سڑک پر کہیں پانی بھرا ہوا ہو تو وہاں پر اور زیادہ تیزی سے نکالتے ہیں اپنی گاڑی اور زیادہ تیزی سے نکالتے ہیں جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں اور بائیک وغیرہ پر چلنے والوں کے کپڑے عام طور سے خراب ہو ہی جاتے ہیں اس بات کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے اس طرح ان کو تقلیق بھی ہوگی اور بعض مرتبہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اس بات کا خیال لکھا جائے نمبر دو اپنی گاڑی روڈ پر نکالنے سے پہلے پیٹرول بریک کلچ انڈکیٹر جیسی چیزیں چیک کر لیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی ڈرائیونگ میں گاڑی چلانے میں ضرورت پڑتی ہے اور کہیں بھی پڑ سکتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کہیں بھی ان کی حل کیسی بھی کمی ہمیں کہیں بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے ہمیں بھی اور سامنے والے کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے اس لئے ان چیزوں کو چیک کر لیں تاکہ خود آپ کو یا دوسروں کو پریشانی نہ ہو یہ ڈرائیونگ کرنے کے اصول اور نیم ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں عام طور سے روزانہ کی زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں ان چیزوں کا خود بھی خیال لکھا جائے اور دوسروں کو بھی یہ چیز بتلائی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ